رسول اللہ وعلا آلیکا وعصحابیکا یا رحمتل لعالمین محلے اصحابیکے سجنہ دے گلیاں محلے اصحابیکے سجنہ دے گلیاں محلے اصحابیکے سجنہ دے گلیاں محلے ولی غوث بیٹھے نراوانوں ملے ولی غوث بیٹھے نراوانوں ملے ولی غوث بیٹھے نراوانوں ملے اصحابیکے سجنہ دے گلیاں محلے اصحابیکے سجنہ دے گلیاں محلے ولی غوث بیٹھے نراوانوں ملے ولی غوث بیٹھے کیوں کے مدینے دے گلیاں محلے ولی غوث بیٹھے نراوانوں ملے اصحابیکے سجنہ دے گلیاں محلے دروداں دے توفے پیا کھلے فریشتے وی چھک جھک ویندینے تھلے فریشتے وی چھک جھک ویندینے تھلے فریشتے وی چھک جھک ویندینے تھلے پیا دے شہر دی تو کی شان پچھنے پیادا شہر ہے بلے بلے پیادا شہر ہے بس بلے بلے پیادا شہر ہے بس بلے بلے مدینے پاک دی تو کی شان پچھنے محمد دا شہر ہے بس بلے بلے پیادا شہر ہے بس بلے 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 پیادا شہر ہے بس بلے 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 رب درودا دے تو پیادا شہر ہے بس بلے رب درودا دے کو پیادا کھلے پرشتے وی چھک جھک ویندینے دین دین تھلے پریشتے بھی چک چک دین دین تھلے پیادا شہر گئے بسی بلے پلے 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 پیادا شہر گئے بسی بلے بلے اساوے کے سجناؤں دے گلیاں محلے ولی غاؤں سبیٹھے نراؤں نو ملے ولی غاؤں سبیٹھے نراؤں نو ملے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وآزم شانہ وآتم برہانہ کی حمد و سنہ کے باہد اس کے لادلے اور پیار محبوب امام الانبیاء فخر الانبیاء شبِ اسراکِ دلحا تاجدار الانبیاء احمدِ مجتبا جنابِ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربارِ گہربار میں حدیعہ درود و سلام اور حدیعہ قیدت کے پھول نچاور کرنے کے بعد انہیت ہی واجب الاحترام قابلِ صد احترام عزیز بزرگو دوست مسلمان بھائیو دور و نزدیک سے تشریف لے کر آنے والو انوارِ مدینہ کی مسجد کی رونو کو دبالہ کرنے والو حضور کے عاشقوں حضور کے پروانوں حضور کے مستانوں حضور کی محبت کا دم برنے والو حضور کے عاشقوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو عزیز آنِ گرامی آج جس سنوان پر لب کو شائع کرنے والا ہوں آج میں نے دو ہستیوں کا ذکر کرنا ہوں ایک اُس سستی کا ذکر کرنا ہے جس نے عزور کے زمانے میں عزور کی طرف ہجرت کی اور دوسرا اُس سستی کا ذکر کرنا ہے جس کا نامِ نامی اسمِ گرامی عشق کی بلندیوں کو چھونے والا اُس کا نام جناب عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ تو بڑی نحما کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ آج کا موضوع درِ رسول کی حاضری ہے جو آپ حباب کے سامنے قرآنِ مجید فرقانِ حمیز سے میں نے چند الفاظ دلاوت کیے ہیں بڑی نحما کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ فرمائے وَمَنْ يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو اللہ کی راہ میں کربار چھوڑ کر نکلے گا جو اللہ کی راہ میں کربار چھوڑ کر نکلے یَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَ مَنْ قَسِی رَوْا وَسَعَانْ اور وہ زمین میں بہت جگہ اور گنجیش پائے گا زمین میں بہت جگہ اور گنجیش پائے گا فرمایا وَمَنْ يَخْرُجْ مِمْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ اور جو اپنے کار سے نکلا مِمْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِي اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرتا ہوا اللہ اور اس رسول کی طرف ہجرت کرتا ہوا فرمایا سُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْت ابھی وہ اپنی منزل کو نہیں پہنچا راستے میں اس نے موت نے آ لیا یعنی راستے میں اس کو موت آ گئی راستے میں اس کو موت آ گئی اسے موت نے آ لیا فرمایا فَقَدْ وَقَعْ عَجْرُهُ الْلَّهِ اس کا ثباب اللہ کے ذمہ ہوگا اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہوگا فرمایا وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اور وہ بخشنے والا ہے مہربان ہے تو عزیز آنِ اگرامی یہ آپ احباب نے قرآنِ مجید فرقانِ حمید کی آیتوں کا ترجمہ سمات کیا ہے آگے چلتے ہیں فرمایا جو اپنے گھر سے نکلا سبحان اللہ جو اپنے گھر سے نکلا اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتا ہوا آج جو مدینے کی طرف سفر کرتے ہیں آج جو مکہ کی طرف سفر کرتے ہیں کوئی حج پہ جا رہا ہے مناس کے حج ادا کرنے کے بعد پھر وہ مدینے کی طرف آتا ہے ادھر اس نے زادے راہ باندھا گھر سے نکلا بچے اس کے ساتھ مل رہے ہیں والدین مل رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مسافہ کرتا ہے ادھر بیوی کو چھوڑ رہا ہے وطن کو چھوڑ رہا ہے کر کو چھوڑ رہا ہے بچوں کو چھوڑ رہا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سفر شروع کرتا ہے ادھر وہ کار سے نکلتا ہے اپنی منزل کو نہیں پہنچا اگر راستے میں اس کو موت آگئی موت کا فرشتہ آگیا کار سے نکلا ہے اس کی توجہ یہ ہے کہ میں مدینے جاؤں گا اس کی تمنہ ہے کہ میں مکہ جاؤں گا حضور کے شہر جاؤں گا وہاں حضور کے مدینے کی گلیوں کو دیکھوں گا سبز گمبت کی جالیوں کو دیکھوں گا سبز گمبت کو دیکھوں گا جب جالیوں کو دیکھوں گا مدینے کی سرزمین ہوگی پھر اس میں جمین نیاز چکاؤں گا حضور کے شہر میں جا کر حضور کی قبر کے پہ کھڑے ہو کر میں حضور کو نہ سناؤں گا حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھوں گا ادھر وہ تمنا کرتا ہے میں حضور کے روزے پر جاؤں اگر وہ نہ جا سکے راستے میں اس کو موت آگئی پھر قبرانے کی ضرورت نہیں ادھر نکلا ہے نیت اس کی حضور کے شہر میں ہے مکہ شریح میں جانے کے لیے ہے فرمایا رب نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتا ہوا اپنے گھر سے نکلا اپنے والدین کو چھوڑا بیوی پچوں کو چھوڑا اپنے وطن کو چھوڑا اپنی زمین کو چھوڑا سب کو مل کر جم مدینہ کی طرف چلتا ہے اگر اس کو راستے میں موت آ جائے راستے میں موت آ جائے رب فرماتا ہے میں نے اس کا عجر اپنے زمان لیا ہے اگر نہ بھی پہنچا کا سواب اس کو میں اعتا فرما دوں گا اگر نہ بھی پہنچ سکا اگر نہ بھی پہنچ سکا تو میں اس کو سواب دوں گا جو لوگ کہتے ہیں تم مدینہ کیا لینے جاتے ہو ان اقل کے اندوں کو کہہ دو کہ مدینہ کے بغیر ہمارا گزارہ کیسے ہے مدینہ کے بغیر ہمارا گزارہ کیسے ہے کہ غلامہ دے سینے ٹھر جاندے جیدن مدینہ دا نہ ہودا جیدن مدینہ دا نہ ہودا جیدن مدینہ دے سینے ٹھر جاندے نے جن دے کل طاقت مال و دولت جیدہ ہجرت کر سکتا ہے او جائے پر کمزور نہیں جا سکتا لیکن اون اچ ایک حضور دا شک سے قرآن نے بچیاں نو مستثنہ کیتا بچیاں نو مستثنہ کیتا اور جوانا نو حکم دیتا فرمایا جیدے بودے نے چل نہیں جا سکتے بچیاں نو مستثنہ کیتا عورتہ نو مستثنہ کیتا فرمایا او جائے جن دے کل مال بھی ہوئے تیر طاقت بھی ہوئے کہیں نہیں چلتا مال بھی ہوئے تیر طاقت بھی ہوئے او جا سکتا ہے اون اچ ایک بابا سی ایک بابا سی اس نے کیا پتر جندہ نا جندو بن دامورا کی نام جندو بن دامورا اللہ سی حضور دے صحابی بڑی ہو گئے ایتا نازل ہو گئے یہاں کہ نبی حجرت کر کے چلے گئے نے تو اس پترہ نو بولایا فرمایا او نو مکے دی زمین میں نو چنگی نہیں لگ دی میں تے ہو تھے جاوانگا جی تے میرا یار وسدہ آئے با یہ تے میرا یار وسدہ میں تے ہو تھے جانے ہیں پترہ نے سمجھایا بابا تو بڑا ہو گئے ہیں چل نہیں سکتا جا نہیں سکتا تے تے انہوں قرآن نے مستسنا کی تے وہ ساکھیا پترہ حجرت دا حکم ہے اے ناکھو پر عشق دے جوانے نا آج گلہ عشق دیاں ہونیاں نے آج مولانا جامی دا ذکر ہونے ہیں سبحان اللہ بولو ذرا اے ناکھو پتروں میں روکو نہ میرے کل مال بھی میرے کل دولت بھی میں جا سکنا ہوں ہون میں روکی آجے نہ ہوں آج میرا عشقان لے میں او تھے جانے ہیں جتے میرا نبی گیا ہے ہون مکہ ویچ ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتا میں تے حضور دے شہر جانے ہیں میں تے مدین شریف جانے ہیں یہ تے پترہ نے سلا کی تی سانٹے پاپے نو سمجھاؤ یہ بڑھا یوگی آئے چل نہیں سکتا یہ آن دے میں مدینے جانے ہیں آج یہ تھے نیرانا میں او تھے جانے ہیں جتے میری سرکار کہنے ہیں اوہ آشکان دے سینے کھر دے میں ہیں جتے نبی ہوئے عشق ہو تھے جاندے ہیں جتے حضور ہوئے ہیں حضور دے عشق ہو تھے جاندے ہیں مدینے دانایا ہوئے آج آشکان دے سینے میں چل جاندے ہیں عشق جواں لو جان لائے پر بابا ہے حسنی آکھیا پتروں میں جانے جانے ہیں انہ نے مشورہ کیتا جندو پلدہ مورا فرماؤں دے نے اوہ میں جانا جے من روکو ناؤں میری جانویں چلی جائے پر یار دے شہر جانا ہے میری جانویں چلی جائے میں یار دے شہر جانا ہے اوہ انوار مدینہ مسجد چونہ لیوں سنیوں غیور سنیوں اے نوجوانوں تو اٹھے تو اٹھے عشق نو سلام کرنا دیکھو نظر مار کے بیکھو اج نوجوان مسجدہ میں چھی آکے بیٹھے میں اے مسجدہ میں چھی ہوں دے نے فرمایا جس ٹھم جوان مسجد چونہ دے جب ہینے نیا جوکان دے رب فرمان دے آہ فریشتے ہو اے جوانوں کے میرے پوئے دے آ گیا ہے اے دے صدقے میں سارے آن دی بخشش فرما دیتی میں مبارک بات پیش کرنا ہوں جوانوں ایسی ہے نوجوانی آن دی ضرورتی حضور دیش کے اے جوان کھڑی ہو گئے تھے کوئی چھوپر پاورتا کدوی مسلمان نا نو نہیں ہلاو سکتی اے جوانوں گھور کریا جی اے باں بیری فرماوں دے میں آج میں جان آئے پترانے آنکھیاں بابا نا جاؤ انہانے آنکھیاں میں جان انہانے اٹھ دی پلان کے بیٹھا دیتا ہے یہ دے مدینے والی ٹور دیتا ہے لے یبا مدینے جان آئی انہ چلا جاؤ انہ زرہ الفاظ سنے نہ لینے اے مدینے جان آ لیو ذرا غور کریا جی اے دے باں بیری چل لینے چل لینے اے دے باں بیری چل لینے جندو بلدہ مورا چل لینے چل لینے مکہ تو نکل لینے تھوڑا جیہ سفر تیہ کی تا اگے مکام میں تنعیم آیا اگے مکام میں تنعیم آیا توجہو اگے مکام میں تنعیم آیا او تھے رک گینے اے دو ملک المہوت آگیا اے دے روح قبض کرن لائے فرشتہ یا جان لائے اسرائیل آ گئے روح قبض کرن لگے اکھاں وچی آکھ پائی اکھاں وچی آکھ پائی کہندنو اسرائیل ذرا رک جاؤ میں نے یار کر جا لہے اسرائیل ذرا رک جاؤ ذرا رک جاؤ جس نے مویا جان دا رک دا نہیں رک دا نہیں جس نے اسرائیل آ گیا یہ دے باپی اری مکام میں تنعیم تے پہنچے نے ملک المہوت آیا روح قبض کرن لگا یہ دے باپی جن لو بلدہ مورا اللہ ایسی فرماؤں دے میں آئی اسرائیل رک جاؤ میں یار نلوادہ کی تا ہے لنو مدینے جہاں لینو من حضور دے شہر جہاں لینو یہ تھے بجندو بلدہ مورا بول کی آن دے نے دو کھڑیا آئشک دے الفاظ نے توجہ کر دیا جانا ہے بول کی آن دے نے دو کھڑیا دو کھڑیاں رک جانے تک دیرے ہیں دو کھڑیاں رک جانے تک دیرے ہیں منو وعدہ توڑی نیپا لینے ماشاءاللہ لوگ اللہ دو کھڑیاں جوانیاں سلامت رکھے دو کھڑیاں رک جانے تک دیرے ہیں منو وعدہ توڑی نیپا لینے خود جانے خود جانے حوالے کر دے سا میری جانے میری جانے دا مولک آلے مولک آلے خود جانے کر دے سا میری جان دا مولک کی اینیوں دا دے پھلو اے موت ٹھے ری جاؤ میں مدینے تے جا لگاں اے موت ٹھے ری جاؤ سُتا ہویا ہو نسیب تے میں اپنا جگہاں نسیب جیگہوں سُتا ہویا ہو لسیب میں اپنا جگہ لوا توجہ فرماؤں دے جایا جی جس جم جم دو بلدہ مورا اس مقام تے پہنچے نے یہ دے ملک کل موت آگیا یہ دے روک قبل ہوئی حالے مدینے میں نہیں پہنچے روک قبل ہو گئی یہ دے پیشلیاں نو پتا چلیا اوہ مشرقین مکہ یہ دے مداخ پہ کر دینے کہن دینے بابا یاندہ سی میں مدینے جانے انہیں نے لیا سمدہ انہیں جاوی نہیں سکیا راستے بیچ مہو تاگی یہ دے خبر چل دی چل دی مدینے پہنچے حضور دی بار گے خبر ہوئی یہ دے سیابا گلہ پہ کر دینے کاش کدھی مدینے پہنچ جاندہ انہوں سواں مل جانا سی انہوں دے ہجرت پوری ہو جانے سی انہوں سواں مل جانا سی انہوں مدینے بھی نہیں پہنچے راستے بیچ مہو تاگی یہ دے مشرقین مکہ مکہ ویچ گلہ پہ کر دینے یہ دے مدینے بیچ سیابا تذکرے پہ کر دینے کاش کدھی مدینے پہنچ جاندہ کاش کدھی مدینے پہنچ جاندہ جس اہموں سے جنلو بلدہ مورا یہ روک کبز کر لی فرشتہ یا یا یہ آپ نے ایک ہاتھ نو بلند کیتا رز کیتی یا اللہ آ تیرا ہاتھ ہے آ تیرے رسول دا ہاتھ ہے انہا ہاتھ تھا ویچ میں اپنا ہاتھ دے ناما میری ہجرت قبول کر لے جاندہ مجھلی مجھلی لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ انتا جڑا لبائک دا نعرہ مار دا انہیں گرفتار پہ کر دیں او مر جاڑو ککھنے جے رہ جانا مر جانا جے دارا من مٹی پہ جانے جے کسے وزیر نال نہیں جانا جے قبرچ کم مونے تے زہرہ تے باپے نہیں کم مونے نبی دے نام لینے لگے افتار کیتا جائے کر لو جو کچھ کر دے ہو پر حکومت مدینہ والی دے باس لوگ تو ان مولوی دردے نعرہ لبائک دا ماریا دا پتہ نہیں سانو پھڑ کے لیا جائے جے کر یار دے نام دا ملے مینا جے کر یار دے نام دا ملے مینا جوڑی پالے یہ تھلے سوٹھئے نا جے کر یار دے نام دی ملے سوڑی ہوتا لیلویے پشانٹھئے نا عشق کردہ صدا پنی مرضی دے کم نائرہ ویخدہ نا قرآہ ویخدہ جتھے چاوے جکا دے ہو آشک دہ سر نا کعبات نا کربلا ویخدہ عشق دیاں گلہ نے جسٹے ماخری بیڑا آیا نا ایک ہاتھ نو بلند کیتا دوسرے ہاتھ نو رز کیتی یا اللہ تیرا ہاتھے آ تیرے رسول دا ہاتھے اینہ ہتھان بچ میں ہاتھ دے نا اینہ ہتھان بچ میں ہاتھ دے نا تے میری ہجرت قبول فرمالائے میری ہجرت ہے میری ہجرت قبول فرمالائے انگل اللہ مسلمان بائیو اب آمنا سمجھ آبے باس ٹھیک ہے جو میں پیچھلے جمعہ چلا جاؤں جاؤں چلا جا ارز کر دینے جسے میں دے مشرقین مکہ بول کیا دینے کاش کدی وہ بابے نے اور جڑا آنکھیاں لے لوہنی جرت بھی نہیں ہوئی یہ دے مدینے ویسے آبائے ارز کر دینے کاش کدی مدینے آجانگا چل دی چل دی حضور دیاں کرنا ویچ گئی ہے حضور دیاں کرنا ویچ گئی ہے یہ دے نبی پاک نے فرمایا ایسے آبائے تسی بول دیو تسی یان دیو کاش کدی مدینے آجانگا انہوں سوا پورا مل جانا سی یہ دے کرنا شروع نے رب نے فرمایا جبریل رب نے فرمایا جبریل وہ کمر پہ جلیل فرمایا جبریل لن جل دی جاؤ چل کے یار نو سلام کہہ دے رز کر دے سونیاں جڑا تیرا غلام تیرا آشک جل دو بلدہ مورا ہے ایس نے ہجرت کی تی ہے تیری طرف چل کے آیا ہے راستے بچ موت آگئی ہے سونیاں نو ایلاد کر دے کل کی آمت آلے دے جس جم ہجرت آلا دیاں لینہ پڑیا جانگیاں یہ دے ہجرت دیا لیا دیاں سفاں پڑیا جانگیاں اونا سفاں دائی ماں جن دو بلدہ مورا نو بنایا جائے سفاں پڑیا جانگیاں فرمایا کل کی آمت آلے دے جس جن ہجرت آلا دیاں سفاں بننگیاں نا اونا سفاں دے بچ سب تو پہلے جن ہجرت دا سواب دیتا جائے گا وہ جن دو بلدہ مورا ہوگا جن دو بلدہ مورا ہوگا راب نے فرمایا سونیاں جڑا تیری طرف آوے سونیاں جڑے تیرے شہر آلہ ہوگا جڑا تیرے شہر آلہ ہوئے اسیون خالی نہیں رہان دیاں کیامت تک اندہ نا چمک دی روے اندہ نا چمک دی روے گا آو اگے چلنے جن دا نام نامی اسم گرامی مولانا جامی عبد الرحمان بن جامی جنہ نے کسیر کتب دے مصنف نے بڑے پائے دے عالم دیم نے جنہ ساتھ ازا کوڑ پڑی ہے نا وہ نا کوڑ کسی نے پوچھیا کہ ضرورتوسہ نے علم حاصل کیتا ہے تو استاد ہوتے بن گئے ہو بڑا کچھ پڑھایا جے کل قیامت آلہ دن کندے شاہ تے مان کرو گے کندے تے مان کرو گے آپ دے استاد اگرامی عبد الرحمان بن جامی دے مولانا جامی دے استاد فرماؤں دے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا رب پوچھے گا کی پڑھا کے آیا ہے سبحان اللہ